بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ اليسحبہ انکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تدہیرہ میرا رحیم رحمان بنیاز علا کل شیئن قدیر اللہ سخی حسین بادشاہ دی عزت دست کا ہر عزدار دی حفاظت فرما ہر بارگاہ دی ہر زیارت پاک دی ہر ماتمی جلوس دی حفاظت فرما حاضرین اچھ کوئی بیمار ہے سیت کاملہ عطا فرما جنہ کل اولاد نہیں سخی حسین بادشاہ دی عزت دست کا عزدار اولاد عطا فرما جتنے عزدار مکروز ہیں پاک حزانے جو خاص امداد فرما جنہ کل گھر نہیں عمران حویلی دست کا خوبصورت گھر عطا فرما بے جرم قید عزدارا میں جلد رہائی عطا میرے بہت پیارے بھائیان دا بزرگان دا عزیزان دا اپرخلوس اے تمام خرچ خرجات لنگر نیاز اظہار مودت اجر رسالت نماز عشق سجدہ ذکر مسلح ماتم لنگر نیاز ساڑی توڑی حاضری ایک لمحہ ایک ایک سانس ایک قدم ایک آنسو ایک لفظ یقیناً یقیناً قبول ہوئے اور منظور ہوئے کیونکہ زمین آسمان دے درمیان پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلہ اے جڑی عبادت قبول پہلے ہوں دیئے اے تمام باد اچھا لنگر نیاز تقسیم کرنا یقیناً سواب سب کا خیرات کرنا یقیناً سواب نیک عمال کرنا مرہومین نو ایسال کرنا یقیناً یقیناً سواب مگر اللہ باد شہدی پاک عدالت اچھے رحم دی سب تو آخری اپیل دا نام ہے مجلس سے بسم اللہ بسم اللہ بہت شکریہ پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد کوئی بھی نمازی تسی ہو وہ یا میں ہوا کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ مدینہ علی سید میرے مہمان سہری دے ٹائم تھے یا افتاری دے ٹائم تھے کوئی روزہ دار نہیں کہہ سکتا مدینہ علی سید میرے مہمان ختمے قرآن دلان تو بعد کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کائنات دے کلی رحمت میری مہمان بندہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے جڑا بندہ چہندہ جو کائنات دے بارس میرے مہمان ہون میں میز بان ہوا ایک کوئی ذریعہ اس ذریعہ دا نام ہے مجلس سے نبیان دا پاک سلطان دسترخانے سرکارِ حاشم تو دسترخانے سرکارِ عبد المطلب تو دسترخانے سرکارِ نگے بانے رسالت تو دسترخانے ملیقت العرب تو دسترخانے سرکارِ عبداللہ ابن جعفرِ تیار تو دسترخانے سرکارِ حسنِ مجتبہ تو دسترخانے سرکارِ ہم شکلِ پیمبر تو تو انو سب نو اتنا وسی رزق عطا کرن جی میں توڑا دل لے اس طریقے نال مشنِ حسین تے خرجا کر سکو سلسلہِ ازاداری لبیک یا حسین دی صدا علیم ولی اللہ دی صدا میرے قائم دے ظہور تک اللہ توڑیا نسلِ چجاری ہو سرک اجینا میرے بھراما صفِ ازادہِ تمام کی تے انہ دے رزق عزت بخت مالک اضافہ فرماؤں جیڑے میرے بھائی پردے سے چین مولا انہو اپنی امان تے پناہج رکھے میرا اللہ ذکرِ کریمِ کربلا دا صدقہ ساڑے وطنِ عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤں پاکستان دی حفاظت کرنوالیاں دی حفاظت فرماؤں جس جس بندے دا دل ہے کربلا دے وارس دا ظہور ہوئے صلوات بلند آواز ملک پاکستان اجازتہ ہے حضور والا وعدہ وفا ہو گیا بائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چہرے ہندی زیارت ہو گئی بہت چھوٹا طالبِ المحوندی ہے سیت نال تھوڑا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا ہے ہم جو یہ مجلسے شبیر بپا کرتے ہیں ساڑھی یہ مجلسان ازاداری فیشن نہیں ریواج نہیں علی و علی اللہ پڑن والی قوم اتنا خرچہ کسے دی دل آزاری واسط نہیں کر دی کسے نو پریشان کرنا سڑھا مقصد بلکل نہیں اتنا خرچہ اتنا پیسہ لوگ حسن کھیڈن تے خرچ نہیں کر دے جتنا خرچ اے قوم ازاداری تے کر دے ساڑھے ملک پاکستان دی حکومت دا سالانہ بجٹ ایک پاسے حسین بادشاہ دی ازاداری دا دس دن دا خرچہ ایک پاسے بسم اللہ بلکہ سالانہ بجٹ تو بھی زیادہ ہے برف باری ہووے ذکر جاری گرمی ہووے ذکر جاری بامب دھماکے اون رش کٹیا کدی نہیں نہ کھان دی پرواہ نہ پین دی پرواہ نہ نین دی پرواہ نہ اولاد دی پرواہ نہ دولت دی پرواہ حتی کے نہ زندگی دی پرواہ ذکر جاری ہو ساری ہے علی والے اندہ نوکر حبیب رضا حیدری ماتمی اندہ غلام چار مصرے پڑھ کے آل ورڈچ پیغام دینا چاہندہ ہے کہ اتنا خرچہ کرن تو بعد حسین بادشاہ دی ازادار ثابت کی کرنا چاہندہ ہے ہم جو یہ مجلسے شبیر بپا کرتے ہیں غم شبیر میں پھر آہو بکا کرتے ہیں آخری وقت محمد نے جو مانگا تھا عجر ہم اسی عجرِ رسالت کو ادا کرتے ہیں جیو حیدری بسم اللہ ہم اسی عجرِ رسالت کو ادا کرتے ہیں باطل کی موت ظلم کی تدفین کے لیے اہلِ امان کے قلب کی تسکین کے لیے ولیوں نے اس کا ورد کیا سانس سانس میں نامِ حسین زندگی ہے دین کے لیے نامِ حسین زندگی ہے دین کے لیے آزمہ چکی ہے بارہا ہم کو یزیدیت آزمہ چکی ہے بارہا ہم کو یزیدیت اہلِ وفا کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا تاہید کرو جناب اہلِ وفا کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا جس سر میں بھی سما گئی رمزِ حسینیت نیت وہ سر کٹا ضرور ہے پر خم نہیں ہوا سارے قرآن پڑو حد بلند کر کے ہے دری زندگی ہے یزیدیت یزیدیت اس ذکر پاک لہ سب کا مالک ساڑے ملک نو سلامت رکھے چار مصرے اج کل میں بہت زیادہ پڑھ رہے ہوں اور ضرورت ہے ضرورت ہے ون محبت دا ٹائم نہیں اظہار دا ٹائم ہے پریکٹیکل دا ٹائم ہے توجہ ہے میرے سردارانی جڑا لنگر میں ہون تک نجف دے بعد شہدہ کیتے ہیں جڑی عزت سرکار امران نے اپنے پترانی نالیندہ صدقہ میں نو عطا کیتی ہے میں اپنے مولادی وقالت کرنا چاہنا میں رزق حلال کرنا چاہنا اور آل ورڈ کن کھول کے گل سنڈوے علی ان ولی اللہ پڑھنوالا ایک بچہ بھی زمین تھے ہویا یزید رضی اللہ نہیں ہو سکلا ہاتھ بلند کرو حیدری حیدری سو سے انہاں لوگاں تھے جڑے محمد الرسول اللہ پڑھن تو بعد بھی ایسی گفتگو کر رہے ہیں حیران ہاں میں انہاں بندیاں تھے جڑے محمد الرسول اللہ پڑھن تو بعد انجدی حرکت کر کے پھر اپنے اپنے مسلمان سمجھ دیں کربلا دے میدان وچ محمد مصطفیٰ دے پتر حسین نون اگر مسلمانہ قتل نہ کیتا ہندہ آج مسلمان بل پاس کروان نہ ہوں دے کیا فائدہ تیری مسلمانی دا جندہ کلمہ پڑھے ہی اندھے گھرنا دشمنی کر رہے ہیں جندہ کلمہ پڑھے ہی اندھے اولاد دا انکار کر رہے ہیں ساری زندگی جنہاں نو مصطفیٰ منوایا کدھی موڈیاں تے چاہ کے کدھی حط بلند کر کے کدھی بستر تے سما کے زاکر بن کے نہیں شیعہ بن کے نہیں ایک پاکستانی بن کے کیونکہ پاکستان بنانا لے شیعہ جس پاکستان دا خوابک ہے آو شیعہ جس بنیاد رکھی بانیے پاکستان قائد ملت محمد علی جناح قائد آزم شیعہ تو تے نو نفرتے پانجزار دے نوٹ تے تصویر تے شیعہ دیئے میں سب تو پہلے اپنے دل دی گہہ رائی چو دعا مگنا کہ اللہ سب نو ہدایت عطا فرماتا اللہ سب نو رائے راستے لے آوے حضور میں چار مصرے پڑھنا چاہنا میرے وقت سے چوہے میں اسمبلی حالج کھلو کے پڑھا کہ ساڑے ملک دا سکون کون برباد کرنا چاہنا ہے اے قتل و غارت دہشت الحمدللہ پاکستان دے اندر شیعان حیدر کررار نے بڑے بڑے اجتماع احتجاج کوئی ثابت کرے ایسا پتے دا نقصان کیتا ہوئے باسلی کا قوم پور امن قوم با حیاء قوم الحمدللہ کربلائی چو حیاءی تے ملدہ ہے کربلائی چو محبت دا درسی تے ملدہ ہے کوئی ثابت کرے ایسا ملک دا نقصان کیتا ہوئے اے کون ساڑے ملک دی سرزمین دا سکون برباد کرنا چاہنا ہے غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں یہ کام ان کا ہے جن کا علی امام نہیں یہ کام ان کا ہے یا علی علیہ السلام یہ کام ان کا ہے جن کا علی اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرتے ہیں عبود دراب کے نوکر نمک حرام نہیں علیہ السلام خواجہ موین الدین چشتی اج میری کازمی انہاں فرمایا شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین ایک گل کرا میں اپنے عظیم مجمع نال اپنے بزرگا نال اپنے بچیاں نال اپنے نوجوان بھائیاں نال اجازت توبیت میں ایک گل کرا جناب کلے بیٹھ کے اپنے نوکر دی بادہ وزن کرنا لفظ بادشاہ یا اللہ نال سونا لگے یا حسین نال سونا لگے شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین اگے سرکار فرمایا دین آست حسین دین آست حسین نماز روزہ حج زکاة اے حرش دین دے اندر دین دنا حسین حسین بادشاہ کون دین تے حسین بادشاہ دے بابا کلے ایمان گل میری مکچل یہ میں کسیدھا پڑھن جا رہا ہوں کلے ایمان اللہ دے حکم دے بغیر نا بولن والے میرے مصطفیٰ فرمایا میرا ویر علی کل دا کل ایمان ایسا یہ تو گل فرینج کریے پتر دین پیو ایمان پتر دین پیو ایمان پنج گھنٹے دی پڑھائی میں ادھے منٹش توڑے سپرد کرنا چاہنا بھائی جان پتر دین پیو ایمان پتر دین پیو ایمان مسلمان زد دا علاج کوئی نہیں لڑائی دا فائدہ کوئی نہیں وضو کر مسجد جا رکھ سرت قرآن تے حبیب رضا حیدری دی گلت گا اور آپ کر لے جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین ہو جائے گا جڑا پیو ایمان ہو جائے گا حیدری شاباش یا علی آکھنوال زندہ با جی بسم اللہ تابدار تابدار جناب جڑا بشملہ کران جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین ہو جائے گا جڑا پیو نو چھڑے گا بے ایمان ہو جائے گا تھوڑا جا عقل تو کام لینا چاہید ہے جو کچھ وی بندہ نیک عمال کر دا ہے وہ اس واسطے کر دا ہے میں جنت چھٹر جاؤں جی تے نیدی انی گلی سوچ لے یہ جنت ہے کنہ کھوڑ کسیدہ پڑیے جی جڑا پتر نو چھڑے گا جڑا پیو نو چھڑے گا جو پانچ وقت موزن ازان دیتے ہیں حسین جیت گئے ہیں بیان دے دے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تابدار آج جی میں پہ آتا ہوں پڑھئے کسیدہ روحِ نماز عزا حسین ہے روحِ نماز ہے علی روحِ عزا حسین ہے روحِ نماز ہے علی روحِ عزا حسین ہے جس کو قرآن خود پڑے ایسا قرآن حسین ہے حد بلند کر کے بولو مل گئے حیدری مہربانیاں جناب توڑیا نسلہ عبادران توڑیا اولاد دیاللہ زنگی دراز کرے توڑے ویڑے وصدران کون حسین دینِ خدا کناز ہے جس کے سعید جان پر دینِ خدا کناز ہے جس کے سعید جان پر کعبہ درد بھیجتا ہے اب بھی تیرے آن پر اب بھی وہ تیرے آن پر قدموں میں تیس عائش ہے وہ آسمان آن حسین ہے آن 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 علی ی Aid جا رہا جا رہا جی اے ملنگا جا آئی جی میں پہا شاءاللہ تین کچھ ہی نہ ہوئے ہمیشہ جیندہ تو شہر ملاجہو جنت چاسی سارے کٹھے ہمانگے سب تو پہلے حبیب رضا دا اس بندے دی عزت نو سلامے جڑا ایس دورچ علی حق دی آواز برد کارے جی جی حضورے والا جنت چسی سارے کٹھے ہوں مانگے اینج جا رہے ہوں مانگے ایک آواز ہے کی رک جاؤ اسی رک جاؤں گے فرشتے اکھنگے او جنا سامنے محل نظر آ رہے ہیں نا اندھے پہ چلے جاؤ میں اینج کر کے ہاتھ جوڑ کے فرشتے ہیں پچھنگا سرکار خیرے اس محلج کی پروگرام ہے اللہ دے فرشتے مسکرہ کے اکسر جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس محلج چلے جاؤ آج بطول دا پتر قوم شیعہ نال خطاب کرنا چاہتا ہے اسی جناب بہت جلدی اس محلج پہنچ جاؤں گے سو چند ود کے خوب صورت محل سو چند ود کے خوب صورت کالین سو چند ود کے خوب صورت محول منظر خوشبو محک سو چند ود کے خوب صورت ممبر ممبر تے علم علمہ دے سامنے علمہ والا آتا ہا 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 اسی سارے کھڑے ہو جاؤں گے مولا غازی ابباس سرکار فرمانگے ایسا دے شیعہ بیٹھ جاؤ اج جنت اچھ میرا مالک حسین پڑنالک خاص گل کرنا چاہتا ہے نباب کربلا دا اعلان مولا ابباس سرکار خود کرنگے حسین بادشاہ ممبرتے آکے مصطفی ایک کھول کے اینہ لوگانال گلگ ریاکشن بھائی اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہت بلند کرو خیرات واسطہ سارے بولو حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد گل گڑی اکسن اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا سنگین وقت میں ہاتھوں میں علی علم تام شہباز بچے اے دری اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں علم تھام کر ماتم گلی گلی کیا ماتم گلی گلی کیا مہمان آج تم ہوئے اور میز بہا حسین ہے مہمان آج تم ہوئے اور میز بہا حسین ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بہت مہربانی بہت شکریہ عزت افزائی دی مہربانی پاک سیدات وانو آباد شاد رکھن ایک شیر دی فرمائش ہے وہ میں پڑھنا چاہنا بلکہ ایک سیدہ بھی ہے شیر بڑا ہٹ ہویا تکو پنچ چھ مہینے پہلے میں پڑھ دیتا ہے در ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر در ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر کیوں رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لو اور جنابِ عیسائی منظور حیدر گیلانی وہ نہ فرمایا حق کے سینے سے اُبلتا ہوا خون زندہ ہے پر یہ دنیایں جگر خور بڑی ہندہ ہے وہ نہ فرمایا زخم پر زخم سہے پھر بھی دھڑکتا جائے دلِ درویش تو کس دیس کا باشدہ ماشاءاللہ میرے بھائی دا حکمیں تقریبا ہر مجلس اچھی میں پڑھ دا مالکہ نے اپنے رنگیں بڑی عزت میرے مولا نے اے پنجابی دوست رہیں چاہتا سادہ جی ہیں گلان تو گل غڑی مولاد ممبر تھے میں جناب اگے درخواست پیش کرنا میں حضور دی ایک منت کرنا چاہنا اللہ من دے تھلے رکھیم اللہ من دے تھلے رکھیم سر نو جھکا کے اللہ من دے تھلے رکھیم سر نو جھکا کے اللہ من دے تھلے تو اٹھا حق بندا ہے میرے تھے سوال کرنا حبیب رضا بار بار کہہ رہے ہیں اللہ من دے تھلے رکھیم سر نو جھکا کے اگر گردن جھک دی روے چراغ جل دے ران پھر لاں دے ہار چڑ دے ران اے عمل جاری روے تے کی ہووے گا اللہ من دے تھلے رکھیم سر نو جھکا کے اللہ من دے تھلے رکھیم سر نو جھکا کے ملے گا حسین دینو ہاتھ بلند کرو علی والے جردنال حیدری توڑی یا نسلا آبادر توڑے بیڑے بس دے ران اتنی شاباش شاباش یہی چراغ جلیں گے پروشنی ہوگی مولا توڑا سلامت مولا تو انو بد نظرہ تو محفوظ فرمائے تو انو زندگی دے ہر لمحے چھ مولا کامیابی و کامرانی اتا فرمائے جڑیاں ماما پترہ نو جھوڑیے چپا کے علی علی کرنا سکھا دیاں اونا دی عزت نو میرا سلام اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولنوالے مصطفیٰ فرمائے یا علی میں محمد کہہ رہے ہیں چنگیاں ماما دے پتر تیرے پا کرو میرے بھائیاں دا حکم پورا کرنا چاہنا عجیب بات ہے فاتح اسی کو کہتے ہو جو ایک تبسمِ اصغر سے جنگ ہار گیا آئے آئے جو ایک تبسمِ اصغر سے جنگ ہار گیا ایک ربائی پڑھا جی ملنگ جازتیں کرتے ہوئے امیدِ ادن کانپ رہا ہے کیا بولے گا اس کا تو دہن کانپ رہا ہے اصغر کے تبسم کے تصور کی دھمک سے ہر دور کے حرمل کا بدن کانپ رہا بسم اللہ حیدری محوہ محوہ باب الحوائج اتر دی بارگائج اپنی اپنی دعا بھی ضرور ذہنچ رکھنا جھولا پاک برامد ہوئے گا تو اسی زیارت کروگے اپنی دعا بھی ذہنچ رکھوگے ایک شیر پڑھ دینا ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط نہیں 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 سب کے عریضوں پہ دستخط جھولا تیرا ہے آج بھی دفدر حسین کا انجھ کر کے سرکار دے دروار چہازروں کے سلام پیش کیتے ہیں اور اس بادشاہ دا میں چاچا جی سلام پڑھنا چانا جس بادشاہ نے زمین تے قدم نہ رکھن دے باوجود دین مصطفیٰ نوں اپنے پیران تے چلن دی طاقت عطا ہوں اپنے پیران تے سبحان اللہ چلن دی طاقت عطا فرمے پڑھئے جی سرکار اجازت ہے جی تجھ پہ میرا سلام ہے میرے بچے میرے نوجوان بھائی میرے نال مل کے تلاوت کرو تجھ پہ میرا سلام ہے سگر جیو زیادہ پاک دی زیارت کر کے سردارِ ملائکہ اپنے دوہے حد پہ شانی تے رکھ کے پیادت تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے نورجب المرجب دے غیرت مند سورج نے آسمان تے اکھ گھلی نورجب دے باہیات باوفا سورج آسمان دے نیل سہانی جبین تے مسکر آیا نورجب دے سورج نے بھائی جان اپنی پہلی کرن زمین تے بھیجی نورجب دے سورج دے پہلی کرن زمین تے آکے حسین دے پتر دے قدم چم چم کے پیادی ہے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے اللہ دی زمین تے جتنے علی والے زندہ ہیں سب دی سلام دی واسے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے میرے مولا تین سفر دی رات عبدالحکیم شہر عظیم مجموع توڑی غیت توڑی پتر دے دروازے دے سوالی میرے سامنے بیٹھیں مولا میں توڑے پاک پتر دا پاک ذکر کر رہے ہوں جس جس بندے دیکھ کرنا تک آواز جا رہی ہے انہاں دل دھڑک رہے ہیں تو آواز اکو آ رہی ہے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے سبحان اللہ تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے 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 تیرا لہجہ بھی مرتضائی ہے تیرا لہجہ بھی مرتضائی ہے تیرا لہجہ مہربانی بابا سائن قبول کرن جیڑی تو گالکارنج کیتی میں نے کونی سڑیتی بسم اللہ بسم اللہ مولا زندگی کریں سلامت بابا سلامت بابا اے دری توڑی دھرتی عباد رہے علی والے زندہ باد تیرا لہجہ بھی مرتضائی ہے تیرا لہجہ بھی مرتضائی ہے تیرا لہجہ بھی مرتضائی ہے تو ہی رب کا کلام ہے اس گئے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے مال کبول کریں تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے میرے بچے زنجیر زن ٹھہرے میرے بچے زنجیر زن زنجیر 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 مال کبول کریں تجھ پہ میرا COLOP مہاربانی بچے تجھ پہ میرا سلام ہے اس گئے ہر سمندر یہ آج کہتا ہے تیری خاطر یہ جام ہے اسگر تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر ہے یہ مشکل کشالی جیسا ہے یہ مشکل کشالی جیسا ہے یہ مشکل کشالی جیسا صرف اس کا تو نعم ہے اسگر تجھ پہ میرا سلام ہے اسگر یقین کرو انہی میری اوقات ہی نہیں انہی میری حیثیت ہی نہیں جنہی تسا اپنے نوکرنو دعا دے دیتی توڑے ویران دے جوڑ سلامت رہا توڑیا نسلا آباد رہا ذرا ایک مربانی کرو مومن میرے مولاد کافی آگئے تے ذرا تسی ایک کے قدم ذرا اگئے آجو نیازے حسن بیٹھیاں بیٹھیاں نا اگئے آجو تاکہ میرے مولاد مہمان آگئے آجو آجو تسی کبلہ آجو آگئے تسی بھی آجو جو مہربانی 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 واہ شالے توڑیاں رونکا لگیاں رہیں مولاد توڑیاں نسلیں چھے ذکر جاری ہو ساری رکھیں چلو تو ساہیڈا پیار کیتا ہے تے میں ایک شعر ہور پڑھ دے دوں تجھ پہ میرا سلام اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایداری 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 محمد والے محمد اتمام بشمنت اللہ بشمار اللہ ایداری 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 جی جی میں حسین پتر نو لے کے دریادی منتے آئیں دریادیاں لہریں چو آواز آئیے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر واہ بھئی واہ کیا باتیں سلام ہے سگر کیا باتیں سلام ہے سگر پہلے چایا ہائی انج ہون چایا انج عدب نواز مجمع ایداری میں ایداری ایداری اپنے پتر بلاند کر کے اپنا سجاہت مت درگ کے حسین آ پیادن تجھ پہ میرا سلام ہے سگر واہ بھئی واہ کیا باتیں تو انہیں مسائب سنن لی کیا مارفت اللہ مجمع ہے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے سگر تجھ پہ میرا سلام ہے ایک جملے نہ اضافہ کرنا جی توارڈی عبادت اچھ اضافہ ہو جائے تجھ پہ میرا سلام ہے سگر ایک لاش کروٹ بدلیے جہند بازو کوئی نہیں واہ 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 کٹیاں رگئیں چھو آواز آیا فضل جی بابا جا جا کے حسین دے پتر رواک میرا بابا پہ آدھا ہے میرے بازو تے کوئی نہیں تجھ پہ میرا سلام ہے سگر بھلا ہوئی بھائی میرا سلام ہے سگر چلو تو ساں سینے ایک 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 دعا جھولی اچرک مولا قبول فرماؤے جس بندے دا اجے تک حد سینے تے نہیں آیا پوچھ میرے تو حبیب رضا اسلام ارش والے انکیتا فرش والے انکیتا کربلا دے ذرے ذرے کیتا دریادیاں لہران کیتا حسین آپ کیتا علمہ والے عباس کیتا کسے اور بھی اسلام کیتا یا کوئی نہ بھائی جان میں انج پڑ دا رانا چار سال دی بھین اٹھ دی کند تے بے کے رشیا والے ہاتھ مت تے تے رنکے پے یا دیئے تجھ پے میرا سلام ہے سگر سلام ہے سگر سلام ہے سگر چاچا جی بزرگو پیارے ویر اجازت دیں دے ہو پوٹھ دی کند تے بے کے جڑی بھیڑ بھیرا نہ لگال کی تی اپڑھاں اپنے بابا کے پاس سو جاؤ آئے کیوں کیوں میری منزل تو شام ہے روک جاؤ آئے آئے شام آئے شام نوکرہ ہتھ نہ جوڑ بابا اپنے بابا کے پاس سو جاؤ آئے میں کائنات قربان کردے نوکرہ میری منزل شام ہے سگرہ کھا گئی شام آئے شام میرا سلام ہے اس ہو گئی تیاری آنسو توڑے آگئے ہیں ایک بند پڑھنا چاہنا اگر اگر میرے سارے سردار اجازت دے ہو میں اپنیاں ماما پہناتیاں مرشد ذاتیاں تو ایک گل پوچھنا چاہنا کیونکہ جڑی گل میں پوچھنا لگا بھائی جان اس گل نے سب تو زیادہ پتہ مستورات نو ہوتا ہے اجازت ہوئے تھے میں پوچھا جناب میں پوچھنا ہاں مستورات تو دے واسطہ پاک خدا دا اللہ دینا تے دسوں کتنا پانی جاندی ہائے نہیں نکلی تینا سمجھ نہیں یہی میری گلدی دسوں کتنا پانی پی سنگ دے ماسوم کوئی چھے ہاں میں بشمیلہ کروں میں بشمیلہ کروں دسوں کتنا پانی پی سنگ دے ماسوم کوئی چھے ماں ایک گھوٹ دے بدلے کوش گیا ہے میری سین دا پاک شہدہ دا اللہ دی کا سمجھ ریا مگدہ نو لاکھ امتیاں تو حق مہار حسین دی یا سیدہ یا سیدہ جی کرا ہاتھ نہ جوڑو نو کرا ریا مگدہ نو لاکھ امتیاں تو حق مہار اے ذکردہ صدقہ اللہ تنو شام لے جاوے علی دی دھی تنو اکوری شام بلاوے الہی امین الہی امین میں شام آذر ہویا پہلی دے فجد ہو گیاں جھولے دی برامدگی آئی علی اسگر دی پاک نوکری میری لائی میرے مرشد سید میں سمتمار بخاری بی بی پاک اونا دا سایا سلامت رکھن بی بی پاک تندرستی دے آکھر لگے حبیب رضا بڑا بختان لے آج حسین بادشاد پتر دا جھولا تو او تھے برامد کروان لگ گئیں جتے علی اسگر دی ماد دو نکیاں نکیاں کبراں بڑا کے بعد یا سیدہ یا سیدہ موسیقی چھپکے یار بنائی گئی علمدی کا سمیں پہلی لاش شہ دنیا تے جیڑی نے زیانہ جیڑیا دیا ایوے لال مار موسیقی بلاوی بابا میرمدی ماں تیار کیتا چھے مہینے دے پتر نو انچایا چایا فرمایا سکینہ جی اممہ دھیدہتن پیا اتھے آئین جتے بیندہ بھیرا کھڑے پتر نو حسین دہتہت رکھیا مولوی نظر حسین ڈنگے چکا لے سلام کی مسائب ہے ایک جملے چپڑ گئے پتر نو حسین دے سپرد کر کے دینو آلیہ بی بی دے سپرد کر کے بی بی فضہ دا ہاتھ پکڑ کے سین رباب فرمایا اما فضہ آؤ اب ہم کنیزوں کی قطار بڑے بڑے جگردہ مالا کے جرہت سین رباب نہیں آیا فرمایا اسگر جانے میدان جانے سکینہ جانے شام حسین پتر نو چایا میدان چاین بے حیاد انو اکھو قرآن میں لالے آئے شبیر آئے قرآن نہیں قرآن دوارہ سے اسگر منگ پانی فرمایا بابا انگ نہیں من زمین تے لٹا آج میں پانی منگ ساں قیامت تک لوگ آدھ راسن میں منگیا کی میں ہا مسلمانہ پھلایا کی میں ہا بابا من زمین تے لٹا ان پتر نو چاہیس اسگر لال کی میں لٹا ما زمین گرہ میں حسین کوشش کی تھی ایک ہاتھ نال پتر نو چاہیس دو جے ہتھ نال چادر زمین تے بھی چاہیس اجے شہزادہ چادر تے آیا نہیں تڑپ پہلے گئے شبیرہ دے نسگر تڑپ کے ہوں گئے پیو دے ہتھیں جادہ بابا جلدی کر چادر چاہ نبی پہ وہندنی جیسے اس جملت ہے یا ماتم کیتا میرا سلام بابا میری ماں حاجرہ نہیں میری ماں ربابے ترہ وارا کیس میں تسا حسین ترپ دے پتر نو چاہیو ترہ وارا کیس میں تسا زمین حلی جنت دے دروازے ٹکرائے ہوران دے وال کھل گئے فوج اچھ بغاوت شروع ہو گئے اللہ لانت کر شمر دے آدھا اوہر ملا جلدی کر حسین دے پتر نو تیر مار اے آدھا حیاء کرو تو سامن کر بلا منگوایا اب باسنا لڑا نواز دے کیڑا جور میں چھے مہینے دے بچے دا پانی پیا مگ دے 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 دیو اس کو چوکھا پیمڑنے اے بے حیاء دے نئی مجی تیر جنگ پیا حردان جلدی کر اسنو تیر مار جلدی کر تیر مار جلدی کر تیر مار آدھا میرے کل تیر کوئی نہیں آدھا سامنے موجود ہے اے حرمال آدھا اے اللہ لانت کری اے تیر جنگ اچھ انسان نو نہیں مار اوکھی دعا منگلویں جو بھی اے تیر مار اس تیر کمان چایا شہزادے دا نشانہ بڑایا لڑکنا دا ہٹا کے مان ڈٹھا بی بی آدھا میں نے آج پتہ لگ گئے میرے پیو میں جہے جج تیر کمان کیوں ڈٹا ہا جلدی نال پے کا صندوق کھول گے میری سین رباب تیر کمان چایا حرمال دے گل دا نشانہ بڑایا بی بی فضا دی دھی علی دی اجڑ گئی ہے رباب جنگ تجڑ گئی ہے بی بی آدھا رباب جنگ اور دا دے واجب ہوئیا میرے اکبر نو برچنہ لگ گیا جنگ اور دا دے واجب ہوئیا اب پاس دی تھا دے رکیہ لڑیا اللہ دی کا سمیں بی بی فرمایا رباب رکھ چا تیر کمان علی اسگر دی ماں تیر کمان رکھ کے ایک گل کی تیئے بی بی آدھا میں ماہر تیر انداز دی دھییاں جیڑا ہاتھ حرمل دے تیرے اوش تیر دی زدوے چا اسگر نہیں زہرہ دا پتر مات مگر حسین دے باب الحوائے جو پتر دا جی 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 اوش تیر دی زدوے چا اسگر نہیں زہرہ دا آئے بی بی آدھا سیند تیر اسگر نہیں نشانہ تیرے بھرا دے آلیا بی بی اجازت دے میں اسگر لال گل کر لماں بسم اللہ لڑکنا دا ہٹایا بی بی آدھا مات مگر حسین دے میں اسگر لال لڑکنا دا سٹیا حرمل حرام لادے تیر نو چھکڑی تیر چھوڑیا جیڑے ویلے علی اسگر آندہ دی ٹائمن ممبر علماغ دی کا سمیں مولا دے علم دی کا سمیں چا چا رباب دے لاج پال پتر نے تیر اگے اپنی گردن آپ رکھیے اسگر دا گال چیر گے حرمل دا تیر حسین دے بازوے چ لگے تڑپیا رباب دا بچڑا اکل مار کے آدھا بابا او بابا میں نہ ماف کرے میری گردن چھوڑی آئی بابا حرمل دا تیر وڈا ہاں یا سیدہ مل گئی خیرات تیر کہیں ماریا بولو اگر میرا کوئی سنی بھی رہا بیٹھ ہے سنی بھی رہا باؤ میں نو اس پاک ممبر دی قسم جوانی مانے میں خود گناہ گا رکھا نال پڑے آئے کی میں نہ ماتم کریے کی میں نہ بہنہ نولائے کے گلیاں چوہن کریے جس علیہ سگر نو تیر ماریا اے قرآن دا ہاں فضحاں کا بے دا ہاں جیا اللہ جانے کیو جے مسلمان آئے پڑھ دے قرآن رہے مار دے قرآن دے وارس رہے آہ آخری وین لگ گیا تیر حسین پتر نو جھولی اچپا کے زمین تے بہ گئے علی اکبر دی برشی کڈی پتر نو زمین تے لٹا کے کاسم دے ٹکڑے چائے چادر زمین تے وچھا کے اب باس دی اکھ دا تیر کڈیا غازی نو زمین تے لٹا کے او چھوٹی اولادہ لیو حسین علی اکبر دا تیر کڈیا تیر نکل دا اوکے ایمنا تیر چھکیا حسین آدن میں کوشش کی تھی آخری وار اسگر دا مو نہ وے کھا اکبر دی برشی دیواری مو نہ ہی پھیریا کاسم دے ٹکڑے دیواری مو نہ ہی پھیریا اب باس دی اکھ دا تیر کڈیا حسین مو نہ ہی پھیریا شبیرہ دن میرا دل کی تا میں آخری ویلے اسگر دا مو نہ وے کھا اوے سلا کے دگارت مندہ حسین تیر چھکیا مو پھیر لگائے نکا جا ادشالہ دے چاہ کے پیو دی داڑی تھلے رکھے آئے اکل مار گیا دے بابا مو باد چھ پھیرے پہلے دس میری ماں تے راضی ہے آئے آئے حسین تیر چھکیا گالا مھوک گئی اما تمیاں کٹھایا پتر حسین چاہے اسے وین تے جھولا لیا ہوئے حسین کٹھایا پتر چاہے ہتھا دے بی بی رباب دے سامنے آگائیں پندرہ قدماتے ماں کھلوتی ہے سیدہ دا ہائے گری بی 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 آدھیے باد شاہی ہو جا کئی اسگرون مدرے نانے دیدین تو گربان کر دے ماں جے ساجہ تاک ماتم نہیں کیتا سیدہ دا رباب ارمل تیرو دو مارے آئے مجدو اسگر دا مو پہا چمدہا مائیں پھے بتا کے آدھیے آجا تیرا جلا موسیقی 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 اسگر تیرے تیرنوں ماں کی میں بھلاوے 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 ہر روز اجڑ دھوپتے ہر روز اجڑ دھوپتے تیرے تیری قبر بناوے اسگر تیرے تیرنوں ماں کیено بھلاوے